نیچنائی نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرار اللہ رحمان سنجاز رشاٹ پر ایک بڑا بیان دیا ہے اکناتشندے کوٹ کے ودایک ہیں اور انہوں نے اب سیدھے طور پر یہ بتلا دیا ہے کہ مہارش میں اکناتشندے کی سرکار کتنے دنوں کی مہمان ہے اور کس طریقے سے سرکار لگتار آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنتہ کا کئی نہ کئی جو ہے یہاں پر اپمان کر رہی ہیں دراصل یہ شبدوں کا استعمال ان کے دورہ اس لیے بھی کیا گیا کیونکہ مہارش میں آنے والے جو ہے چناؤں کو لے کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تمام باگری دھائک ہیں وہ کافی زیادہ چندت ہے کہ کیا واقعی اکناتشندے جو ہے سیاسی روپ سے یہاں پر جو ہے اپنے جیت سنشت کر پائیں گے کیونکہ ان کی جو پوزیشن ہے وہ کافی زیادہ مضبوط نظر آتی ہے اس پورے معاملے کو لے کر کے سیاسی طور پر کئی طریقے کی خبریں آ رہی ہیں لیکن سنجر شرساٹ کے اس بیان کے بعد یہ تائے مانا جا رہا ہے کہ مہارش رو میں جو ہے جس طریقے سے اجید پوار نے پڑا کھیلا کرنے کی کوشش کی تھی ٹھیک اسی طریقے کا کھیل جو ہے ہونے جا رہا ہے یاری کے جو ہے اجید پوار بھی اس پورے کھیل میں شامل ہے فیلال اس پورے معاملے پر اب تک کوئی جو ہے بڑی پڑھتے کے لیے ایک ناتشندے کی دوارہ نہیں دی گئی ہے لیکن یہ تیہ ہے کہ مہارش رو میں اگر اس طریقے کا کھیل ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی پونج اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دھمک کافی دور تلک جو ہے سننے کو مل سکتی ہے فیلال کوٹ نے جس طریقے سے شہوسینہ معاملے پر ان سولہ ویدھائکوں کے معاملے پر جو ہے اپنے جو ہے فیصلے کو کئی نہ کئی آ سنایا ہے کیونکہ ابھی تک اس فیصلے کو سنایا نہیں گئے اس ڈن سے لیکن جو سنکیت ملے ہیں اس لحاظ سا کر دیکھا جائے ایک ناتشندے کے لیے بھلے ہی رات کی خبر ضرور آئی ہو لیکن یہ خبر سننے کے بعد ان کے لیے ایک جو ہے نئی چنوٹی پیدا ہو گئی ہے فیلال اس سمجھ پورے معاملے کو لے کر جو بھی تمام اپ ڈیٹ آ رہی ہیں وہ ہم آپ تک لگاتار پہنچاتے رہیں گے اس خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے رہیے تازہ ترین خبروں کے لیے نیکشن آئی نیوز کو دھنے ہوئے ہیں